جو کام سورف گانگولی نہیں کر پائے جیہاں جو دادا داداگری نہیں دکھا پائے جو برینڈن میکولم نہیں کر پائے وہ کام کس نے کیا کاروو لڑوو تو سب نے کیا لیکن جیدوو کا کام کیا گاؤتم گمبیر نے ٹیم کے کپتان بنے اور اپنے ٹیم کو جتایا پہلا خطاب میں بات کر رہا ہوں شاروک خان کی کیکی آر کی ٹیم کی مجھے معلوم ہے بتانے کی ضرورت نہیں آپ سمجھی گئے جس ٹیم کو سفلتا گاؤتم گمبیر نے دلائی وہ کیکی آرہی ہے اور ایک بار نہیں دو دو بار اور اب باری ہے کہ تیسری بار یہ ٹیم دوبارہ آئی پیل کے خطاب پر جو ہے اپنا قبضہ جمائے لیکن یہ سپنا ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا ہے جب سے گاؤتم گمبیر ٹیم سے ہٹے ہیں کہیں نہ کہیں کیکی آر کا پردشن بھی جو ہے وہ ڈگ مگا گیا ہے لیکن ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹیم میں جو دمخم کی ہم بات کرتے ہیں وہ دوبارہ دکھنے لگی ہے کمان جو ہے شریش ایئر کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور شریش ایئر کیا کیکی آر کو دوبارہ آئی پیل کے شریشت بنا پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ آئی پیل دو ہزار بائیس کا انتظار ہم سب ہی کر رہے ہیں 26 مارچ کو یہ انتظار خط ہو جائے گا جس میں ہمیں کئی دنوں بعد ایکشن دکھائی دے گا اس ایکشن میں ککی آر کی کمان یوہ کھلاڑی شریش ایئر سنبھال رہے ہیں شریش ایئر جب دلی کے کپتان تھے تو انہوں نے ہاری ہوئی دلی کو جیتنا سکھایا حالانکہ وہ ٹیم کو چیمپئن نہیں بنا پائے لیکن انہوں نے خطاب کو جیتنے کا جو راستہ بنایا وہ بہترین تھا شریش ایئر کا سامنا اس بار آئی پیل کے سب سے مچے ہوئے کھلاڑی دھونی کے ساتھ ہے 26 مارچ کو سی ایس کے اور کے کے بیچ پہلی لڑائی لڑی جائے گی سال 2012 اور 2014 میں آئی پیل خطاب جیتنے والی کے 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 پچھلے آٹھ سالوں سے چیمپئن کی تمکے سے محروم ہے گوتم گمبیر کی کپتانی میں ٹیم دو بار چیمپئن بنی لیکن اس کے بار اس ٹیم کو ہر بار مایوسی ہاتھ لگی لیکن اب فرنچائزی نے شریش ایئر پرداؤں کھیلا ہے جس کے اندر ٹیم کو چیمپئن بنانے کا دم ہے چلیے ایئر کی ٹیم کی طاقت اور کمزوری کی بات کر لیتے ہیں KKR میں دیکھ گچوں کے ساتھ یوہ ٹیلنٹ کی بھرمار ہے اور یہی اس ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہے ایک طرف شیہ سیئر, سونیل نرین, آنری رسیل, ٹیم ساؤڈی اور پیٹ کمینز کا ایکسپیرینس ہے تو وینکٹیش ایئر, بابا اندرجی, شیوام مابی اور ورنچ چکرورتی جیسے میچ وینر یوہا کھلاڑی بھی ٹیم میں ہیں وینکٹیش اس بار KKR کے لیے گیم چینجر کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں سپن, آل راؤنڈر, سونیل نرین ہمیشہ سے اس ٹیم کے میچ وینر ہے آل راؤنڈر, وینکٹیش ایئر اور رسیل کا پاور دکھا تو ٹیم کسی بھی میچ میں جیت حاصل کر سکتی ہے شوبمن گل کی گیر موجودکی سے KKR کی اوپننگ تھوڑی کمزور دکھ رہی ہے وینکٹیش ایئر کے ساتھ اجھنگ کے رہانے اور آرون فنچ اوپشن تو ہیں لیکن ان کی حالیہ فارم بہت اچھی نہیں رہی ہے سونیل نرین اور نتیش رانہ بھی اوپننگ کا اوپشن ہو سکتے ہیں لیکن یہ سسٹم کام چلاؤ ٹائپ ہو جائے گا KKR اور کپتان شریہ سے ایئر کو اس کا تھوڑ نکالنا ہوگا KKR کے پاس ٹیم ساؤدی اور پیٹ کمنٹس کے علاوہ کوئی مارک تیز گین باز نہیں ہے اس کے علاوہ آنڈرے رسیل کے فٹنس بھی KKR کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں نئے کپتان, نئے جوش اور نئے کوششوں کے ساتھ KKR IPL کا تیسرا خطاب جیتنے کے لیے بے قرار ہے کھولکاٹا کے فینس کو امید ہوگی کہ اس بار ٹیم نیا اتحاس لے گے پکڑو کیچ, جیتو میچ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرکٹ کی ہر خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ